الواقع نام اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن حشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے اس میں یہ ذکراتا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ تاہا پڑی جا رہی تھی ان کی آہت سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیئے حضرت عمر پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے اور جب بہن ان کو بچانے آئیں تو ان کو بیمارہ یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے دیکھوں تو صحیفہ اس میں کیا لکھا ہے بہن نے کہا آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں اس صحیفہ کو صرف تاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفہ کو لے کر پڑھا اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی کیونکہ اسی میں آیت لا یمسوہو اللہ المتحرون وارد ہوئی ہے اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر حجرت حبشہ کے بعد پانچ نبوی میں ایمان لائے ہیں موضوع اور مضمون اس کا موضوع آخرت توہید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گناہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے اس وقت لازمان تمام انسان تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے ایک سابقین دوسرے عام صالحین تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمع رہے ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت ساتھ سے چھپن تک بیان کیا گیا ہے اس کے بعد آیت ستاون سے چوہتر تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پی در پی دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے یعنی توہید اور آخرت ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غزہ کی طرف جسے وہ کھاتا ہے اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تُو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان عزیزت پر پل رہا ہے اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے کیا حق ہے اور اس کے متعلق تُو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا آجز و درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا پھر آیت پچھتر سے بیاسی تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی گئی ہے اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ بدنصیبو یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے چھکلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اتنائی برٹتے ہو قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے داروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں سبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیعتین لاتے ہیں حالانکہ لوہ محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی داخل نہیں ہے آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تُو کتنی ہی لنترانیا ہانکے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اس وقت تُو بلکل بیبس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تُو دیکھتا رہ جاتا ہے اگر کوئی بالاتر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ زام درست ہے کہ دنیا میں بس تُو ہی تُو ہے کوئی خدا نہیں ہے تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا جس طرح تُو اس معاملے میں بیبس ہے اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا اور سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے تُو خواہ مانے یا نہ مانے موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا اور چھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا اس فقرے سے کلام کا آغاز خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان باتوں کا جواب ہے جو اس وقت کفار کی مجلسوں میں قیامت کے خلاف بنائی جا رہی تھی زمانہ وہ تھا جب مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نئی نئی اسلام کی دعوت سن رہے تھے اس میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ عجیب اور بائد از اقل و امکان نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک روز زمین و آسمان کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندگیے جائیں گے یہ بات سن کر حیرت سے ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے آخر یہ زمین یہ پہاڑ یہ سمندر یہ چاند یہ سورج کہاں چلے جائیں گے صدیوں کے گڑے مردے کیسے جی اٹھیں گے مرنے کے بعد دوسری زندگی اور پھر اس میں بہشت کے باغ اور جہنم کی آگ آخر یہ خواب و خیال کی باتیں اقل ہوش رکھتے ہوئے ہم کیسے مان لیں یہی چیمی گوئیاں اس وقت مکہ میں ہر جگہ ہو رہی تھیں اس پس منظر میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلانے والا نہ ہوگا اس ارشاد میں قیامت کے لیے واقعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی قریب قریب وہی ہیں جس کے لیے اردو زبان میں ہونی شدنی کے الفاظ بولے جاتے ہیں یعنی وہ ایسی چیز ہے جسے لازمان پیش آ کر ہی رہنا ہے پھر اس کے پیش آنے کو وقتہ کہا گیا ہے جو عربی زبان میں کسی بڑے حادثے کے اچانک بھرپا ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَازِبَحْ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کے وقوع کا ٹھل جانا اور اس کا آتے آتے رک جانا اور اس کی آمد کا پھیر دیا جانا ممکن نہ ہوگا یا بالفاظ دیگر کوئی طاقت پھر اس کو واقع سے غیر واقعہ بنا دینے والی نہ ہوگی دوسرے یہ کہ کوئی متنفس اس وقت یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے خوافضت الرافعہ اذا رجت الارض رجا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْ بَثَّا وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں گے آفت ہوگی اصل الفاظ ہیں خوافضت الرافعہ یعنی گرانے والی اور اٹھانے والی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ اُلٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی نیچے کی چیزیں اوپر اور اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائیں گی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی اور اٹھے ہوئے لوگوں کو گرانے والی ہوگی یعنی اس کے آنے پر انسانوں کے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہوگا جو دنیا میں عزت والے بنے پھرتے تھے وہ زلیل ہو جائیں گے اور جو زلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت پائیں گے ہلا ڈالی جائے گی یعنی وہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا جو کسی محدود علاقے میں آئے بلکہ پوری کی پوری زمین بیت وقت ہلا ماری جائے گی اس کو یک لخت ایک زبردست جھٹکا لگے گا جس سے وہ لرس کر رہ جائے گی وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤگے خطاب اگر سے بظاہر ان لوگوں سے ہے جنہیں یہ کلام سنایا جا رہا تھا یا جو اب اسے پڑھیں یا سنیں لیکن دراصل پوری نو انسانی اس کی مخاطب ہے تمام انسان جو اول روز آفرنش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں وہ سب آخر کار تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا دائیں بازو والے اصل میں لفظ اصحاب المیمنہ استعمال ہوا ہے میمنہ عربی قائدے کے مطابق یمین سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہیں فعل نیک اگر اس کو یمین سے معخوض مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے سیدھے ہاتھ والے لیکن اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ لوگ اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے جس کا احترام مقصود ہوتا تھا اسے مجلس میں سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے تھے کسی کے مطالق یہ کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے تو کہتے کہ فلان منی بالیمین یعنی وہ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اردو میں بھی کسی شخص کو کسی بڑی ہستی کا دست راست اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا خاص آدمی ہے اور اگر اس کو یمن سے معخوض مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا اصحابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا بائیں بازو والے اصل میں لفظ اصحاب المشْأَمَةِ استعمال ہوا ہے مشْأَمَةِ شُوم سے ہے جس کے معنی بدبختی نحوست اور بدفالی کے ہیں اور عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شومہ کہا جاتا ہے اردو میں شومی قسمت اسی لفظ سے معخوض ہے اہلِ عرب شمال یعنی بائیں ہاتھ اور شوم یعنی فالِ بَت کو ہم معنی سمجھتے تھے ان کے ہاں بائیں ہاتھ کمزوری اور ذلت کا نشان تھا سفر کو جاتے ہوئے اگر پرندہ اڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف جاتا تو وہ اس کو بری فال سمجھتے تھے کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ اسے کم تر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں کسی کے مطالق یہ کہنا ہو کہ میرے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا جاتا کہ فلان منی بشمال یعنی وہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اردو میں بھی کسی کام کو بہت ہلکا اور آسان قرار دینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے پس اصحاب المشعمہ سے مراد ہیں بدبخت لوگ یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت سے دوچار ہوں گے اور دربارِ الٰہی میں بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے آگے والے ہی ہیں سابقین یعنی آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں خدا اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبائک کہنے والے ہوں جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا یا خدمتِ خلق کا یا دعوتِ خیر اور تبلیغِ حق کا قرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لئے عیسار و قربانی اور محنت جانفشانی کا جو موقع بھی پیش آئے اس میں وہی لوگ آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے گویا وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں بازو میں سالحین بائیں بازو میں فاسقین اور سب سے آگے بارگاہ خداوندی کے قریب سابقین حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے لوگوں نے ارز کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے فرمایا اللذین عطل حق قبلوہ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُ النَّاسَ كَحُکْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ یعنی وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا اور دوسرے کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا محسنت احمد اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم مفسرین کے درمیان اس عمر میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین یعنی اگلوں اور پچھلوں سے مراد کون ہیں ایک گروہ کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بیست محمدی سے پہلے ہزارہ برس کے دوران میں جتنے انسان گزرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور حضور کی بیست کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے ان کی تعداد کم ہوگی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں اولین و آخرین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین و آخرین ہیں یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد کم ہوگی تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین ہیں یعنی ہر نبی کے ابتدائی پیروہوں میں سابقین بہت ہوں گے اور بعد کے آنے والوں میں وہ کم پائے جائیں گے آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہیں اور بعید نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہوں کیونکہ در حقیقت ان میں کوئی تعداد نہیں ہے ان کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ان الفاظ سے نکلتا ہے اور وہ بھی صحیح ہے کہ ہر پہلے دور میں انسانی آبادی کے اندر سابقین کا تناسب زیادہ ہوگا اور بعد کے دور میں ان کا تناسب کم نکلے گا اس لیے کہ انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے سبت فی الخیرات کرنے والوں کی تعداد اسی رفتار سے نہیں بڑھتی گنتی کے اعتبار سے یہ لوگ چاہے پہلے دور کے سابقین سے تعداد میں زیادہ ہوں لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کی آبادی کے مقابلے میں ان کا تناسب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے مرسہ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شرابِ چشمہِ جاری سے لبریس پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا عبدی لڑکے اس سے مراد ہیں ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ان کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت پر ٹھیری رہے گی حضرت علی اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی کہ ان کی جزا پائیں اور نہ بدیاں ہوں گی کہ ان کی سزا پائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد صرف وہی اہل دنیا ہو سکتے ہیں جن کو جنت نصیب نہ ہوئی ہو رہے مومنین سوالحین تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے خود قرآن میں یہ زمانت دی ہے کہ ان کی ضروریت ان کے ساتھ جنت میں لا ملائی جائے گی سورہ اکتور آیت 21 اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو دعوت تیالسی تبرانی اور بزار نے حضرت انس اور حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرقین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے وَفَاكِهَةٍ مِنَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ اور وہ ان کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں وَحُورٌ عِيْنَ جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہورے ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ ان عامال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وہاں وہ کوئی بے خودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی گناہ کی بات نہ سنیں گے یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے کان وہاں بے خودگی یاوہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، لافگزاف، تنز و تمسخر اور تان و تشنی کی باتیں سننے سے محفوظ ہوں گے وہ بدزبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائیٹی نہ ہوگی جس میں لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھا لیں وہ شریف اور محصب لوگوں کا معاشرہ ہوگا جس کے اندر یہ لغویات ناپید ہوں گی اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ بھی شائستگی اور مذاق سلیم سے نوازہ ہو تو وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے کی امید دلائی گئی ہے ٹھیک ٹھیک ہوگی اصل الفاظ ہیں اللہ قیلاً سلاماً سلاماً بعض مفسرین و مترجمین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہاں ہر طرف سلام سلام ہی کی آوازیں سننے میں آئیں گی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قول سلیم یعنی ایسی گفتگو جو عیوب کلام سے پاک ہو جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو پچھلے فقرے میں بیان کی گئی ہیں یہاں سلام کا لفظ قریب قریب اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ سیلیوٹ استعمال ہوتا ہے اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاکهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وہ بے خار بیریوں اور تہ بہ تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روان پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے وکسرک پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے بے خار بیریوں یعنی ایسی بیریوں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہوں گے ایک شخص تاجب کا اظہار کر سکتا ہے کہ بیر ایسا کون سا نفیس پھل ہے جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی جائے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا ذکر خود اس دنیا کے بھی بعض علاقوں میں یہ پھل اتنا لذیذ خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ موں کو لگنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور بیر جتنے آلہ درجے کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانٹے اتنے ہی کم ہوتے ہیں اسی لیے جنت کے بیروں کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ ان کے درخت بلکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے یعنی ایسی بہترین قسم کے ہوں گے جو دنیا میں نہیں پائی جاتی اصل الفاظ ہیں لا مقتوعتم ولا ممنوعہ لا مقتوعت سے مراد یہ ہے کہ یہ پھل نہ موسمی ہوں گے کہ موسم گزر جانے کے بعد نہ مل سکیں نہ ان کی پیداوار کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا کہ کسی باغ کے سارے پھل اگر توڑ لیے جائیں تو ایک مدت تک وہ بے سمر رہ جائے بلکہ ہر پھل وہاں ہر موسم میں ملے گا اور خواہ کتنا ہی کھایا جائے لگاتار پیدا ہوتا چلا جائے گا اور لا ممنوعہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے باغوں کی طرح وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی نہ پھلوں کے توڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانے ہوگا کہ درختوں پر کانٹے ہونے یا زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے توڑنے میں کوئی زحمت پیش آئے ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن یہ کچھ دائیں واضو والوں کے دیئے ہے باقرہ بنا دیں گے اس سے مراد دنیا کی وہ نئے خواتین ہیں جو اپنے ایمان و عمل صالح کی بنا پر جنت میں جائیں گی اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا تھا وہ کتنی بوڑی ہو کر مری ہوں نہایت خوبصورت بنا دے گا خواہ دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں باقرہ بنا دے گا خواہ دنیا میں وہ کماری مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر ان کے شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کو بیعہ دے گا اس آیت کی یہی تشریح متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے شمائل ترمزی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور سے عرض کیا میرے حق میں جنت کی دعا فرمائے آپ نے فرمایا جنت نے کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ وہ بڑھاپی کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرہ بنا دیں گے ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن یزید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں خواہ وہ باکرہ مری ہوں یا شادی شدہ تبرانی میں حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور سے دریافت فرماتی ہیں اس سلسلے میں حضور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں بوڑی پھونس آنکھوں میں چیپر سر کے بال سفید اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے باکرہ پیدا کر دے گا حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی حضور فرماتے ہیں یعنی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ارش کرے گی کہ اے رب اس کا برطاو میرے ساتھ سب سے اچھا تھا اس لئے مجھے اسی کی بیوی بنا دے اے ام سلمہ اس نے اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے عاشق اصل میں لفظ عربن استعمال ہوا ہے یہ لفظ عربی زبان میں عورت کی بہترین نسوانی خوبیوں کے لئے بولا جاتا ہے اس سے مراد ایسی عورت ہے جو ترہدار ہو خوش اتوار ہو خوش گفتار ہو نسوانی جذبات سے لبریز ہو اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہو اور اس کا شوہر بھی اس کا عاشق ہو ہمسن اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی یعنی تمام جنتی عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی اور ہمیشہ اس ہی عمر کی رہیں گی بائید نہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں بیک وقت صحیح ہوں یعنی یہ خواتین خود بھی ہمسن ہوں اور ان کے شوہر بھی ان کے ہمسن بنا دیے جائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیدن جعادن مکہلین ابناء سلاس و سلاسین یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر ڈاہی نہ نکلی ہوگی گورے چٹے ہوں گے گٹھے ہوئے بدن ہوں گے آنکھیں سرمگی ہوں گی سب کی عمریں تینتیس سال کی ہوں گی مسنت احمد مرویات ابن مرویات ابی حریرہ قریب قریب یہی مضمون ترمزی میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا وہ لوکی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے انہم کانو قبل ذالک مترفین وکانو یسرون علی الحنق العظیم یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اسرار کرتے تھے یعنی خوشحالین نے ان پر الٹا اثر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ الٹے کافر نعمت ہو گئے تھے اپنی لذات نفس میں منہمک ہو کر خدا کو بھول گئے تھے اور گناہ عظیم پر مصر تھے گناہ عظیم کا لفظ جامع ہے اس سے مراد کفر و شرک اور دہریت بھی ہے اور اخلاق و عمال کا ہر بڑا گناہ بھی وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں قُلْ اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے ثم انكم ایها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ ہَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّين پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو تم شجرِ زقوم کی غزا کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھروگے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیوگے یہ ہے بائیں بازو والوں کی زیافت کا سامان روزِ جزا میں نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہم نے تمہیں یہاں سے آیت چوہتر تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان میں بیت وقت آخرت اور توہید دونوں پر استدلال کیا گیا ہے چونکہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ان دونوں بنیادی اجزاء پر مطرس تھے اس لیے یہاں دلائل اس انداز سے دیے گئے ہیں کہ آخرت تصویت بھی ان سے ملتا ہے اور توہید کی صداقت کا بھی کیوں تصدیق نہیں کرتے یعنی اس بات کی تصدیق کہ ہم ہی تمہارے رب اور معبود ہیں اور ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے دنیا کی تمام دوسری چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے تو اسے نہ قرآن کی تعلیم توحید میں کوئی شک رہ سکتا ہے نہ اس کی تعلیم آخرت میں انسان آخر اسی طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے مگر کیا اس نطفے میں بچہ پیدا کرنے کی اور لازمان انسان ہی کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے یا انسان نے خود پیدا کی ہے یا خدا کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے اور کیا یہ مرد کے یا عورت کے یا دنیا کی کسی طاقت کے اختیار میں ہے کہ اس نطفے سے حمل کا استقرار کرا دے پھر استقرار حمل سے وضع حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق و پرورش اور ہر بچے کی الگ صورتگری اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی و جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے کیا یہ سب کچھ اے خدا کے سوا کسی اور کا کام ہے کیا اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے یا وہ انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں جو خود اسی طرح پیدا ہوئے ہیں یا سورج اور چاند اور تارے کرتے ہیں جو خود ایک قانون کے غلام ہیں یا وہ فطرت یعنی نیچر کرتی ہے جو بجائے خود کوئی علم حکمت ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی پھر کیا یہ فیصلہ کرنا بھی خدا کے سوا کسی کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا خوبصورت ہو یا بدصورت طاقتور ہو یا کمزور اندھا بہرا لنگڑا لولا ہو یا صحیح العذا ذہین ہو یا کن ذہن پھر کیا خدا کے سوا کوئی اور یہ تیہ کرتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں کس وقت کس قوم کے اندر کن اچھی یا بری صلاحیتوں کے آدمی پیدا کرے جو اسے اروج پر لے جائیں یا زوال کی طرف دھکیل دیں اگر کوئی شخص زد اور ہر دھرمی میں مبتلا نہ ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیاد پر ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جا سکتا ان کا معقول جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا خدا کا ساختہ و پرداختہ ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو خدا کے ساختہ و پرداختہ اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی و خودمختاری کا دعویٰ کرے یا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بجا لائے توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہے انسان کی تخلیق ایک ایسے کیڑے سے ہوتی ہے جو طاقتور خردوین کے بغیر نظر تک نہیں آسکتا یہ کیڑہ عورت کے جسم کی تاریخیوں میں کسی وقت اس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے جو اسی کی طرح ایک فقیر سا خردوینی وجود ہوتا ہے پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ یعنی سل بن جاتا ہے جو حیات انسانی کا نقطہ آغاز ہے اور یہ خلیہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خردوین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا اس درہ سے خلیہ کو ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نو مہینے چند روز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاکتا انسان بنا دیتا ہے اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ماں کا جسم خود ہی اسے دھکیل کر دنیا میں ادھم مچانے کے لیے باہر پھینک دیتا ہے تمام انسان اسی طرح دنیا میں آئے ہیں اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانوں کی پیدائش کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد صرف ایک عقل کا اندھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خدا اس طرح انسانوں کو آج پیدا کر رہا ہے وہ کل کسی وقت اپنے ہی پیدا کی ہوئے ان انسانوں کو دوبارہ کسی اور طرح پیدا نہ کر سکے گا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے موت کو تقسیم کیا ہے یعنی تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ کس کو ماں کے پیٹشی میں مر جانا ہے اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مرنا ہے جس کی موت کا جو وقت ہم نے مقدر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رکھ سکتی مرنے والے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر خود بھی اپنے وقت پر مر جاتے ہیں کبھی کوئی نہ موت کے وقت کو جان سکا ہے نہ آتی ہوئی موت کو روک سکا ہے نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ کس کی موت کس ذریعے سے کہاں کس طرح واقع ہونے والی ہے تم نہیں جانتے یعنی جس طرح ہم اس سے آجز نہ تھے کہ تمہیں تمہاری موجودہ شکل و حیث میں پیدا کریں اسی طرح ہم اس سے بھی آجز نہیں ہیں کہ تمہاری تخلیق کا طریقہ بدل کر کسی اور شکل و حیث میں کچھ دوسری صفات و خصوصیات کے ساتھ تم کو پیدا کر دیں آج تم کو ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ تمہارا نفق قرار پاتا ہے اور تم ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ بن کر ایک بچے کی صورت میں برامد ہوتے ہو یہ طریق تخلیق بھی ہمارا ہی مقرر کیا ہوا ہے مگر ہمارے پاس بس یہی ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے جس کے سوا ہم کوئی اور طریقہ نہ جانتے ہوں یا نعمل ملا سکتے ہوں قیامت کے روز ہم تمہیں اسی عمر کے انسان کی شکل میں پیدا کر سکتے ہیں جس عمر میں تم مرے تھے آج تمہاری بینائی سماعت اور دوسرے حواس کا پیمانہ ہم نے کچھ اور رکھا ہے مگر ہمارے پاس انسان کے لیے بس یہی ایک پیمانہ نہیں ہے جسے ہم بدل نہ سکتے ہوں قیامت کے روز ہم اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے یہاں تک کہ تم وہ کچھ دیکھ اور سن سکو گے جو یہاں نہیں دیکھ سکتے اور نہیں سن سکتے آج تمہاری کھال اور تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہاری آنکھوں میں کوئی گویائی نہیں ہے مگر زبان کو بولنے کی طاقت ہم ہی نے تو دی ہے ہم اس سے آجز نہیں ہیں کہ قیامت کے روز تمہارا ہر عضو اور تمہارے جسم کی کھال کا ہر ٹکڑا ہمارے حکم سے بولنے لگے آج تمہیں خاص عمر تک ہی جیتے ہو اور اس کے بعد مر جاتے ہو یہ تمہارا جینا اور مرنا بھی ہمارے ہی مقرر کردہ قانون کے تحت ہوتا ہے کل ہم ایک دوسرا قانون ہم تمہاری زندگی کے لئے بنا سکتے ہیں جس کے تحت تمہیں کبھی موت نہ آئے آج تمہیں خاص حد تک ہی عذاب برداشت کر سکتے ہو جس سے زائد عذاب اگر تمہیں دیا جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے یہ عذابتہ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے کل ہم تمہارے لئے ایک دوسرا عذابتہ بنا سکتے ہیں جس کے تحت تم ایسا عذاب ایسی طویل مدت تک بھگت سکو گے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے اور کسی سخت سے سخت عذاب سے بھی تمہیں موت نہ آئے گی آج تم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بڑھا جوان ہو جائے کبھی بیمار نہ ہو کبھی اس پر بڑھاپا نہ آئے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ایک ہی عمر کا جوان رہے مگر یہاں جوانی پر بڑھاپا ہمارے بنائے ہوئے قوانین حیات کی کے مطابق تو آتا ہے کل ہم تمہاری زندگی کے لئے کچھ دوسرے قوانین بنا سکتے ہیں جن کے مطابق جنت میں جاتے ہی ہر بڑھا جوان ہو جائے اور اس کی جوانی و تندرستی لا زوال ہو اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے یعنی یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ پہلے تم کیسے پیدا کیے گئے تھے کس طرح بات کی سلپ سے وہ نطفہ منتقل ہوا جسے تم وجود میں آئے کس طرح رحم مادر میں جو قبر سے کچھ کم تحریک نہ تھا تمہیں پرورش کر کے زندہ انسان بنایا گیا کس طرح ایک ذرہ بے مقدار کو نشنما دے کر یہ دل و دماغ یہ آنکھ کان اور یہ ہاتھ پاؤں اس میں پیدا کیے گئے اور اقل و شعور علم و حکمت سنت و ایجاد اور تدبیر و تسخیر کہ یہ حیرت انگیز صلاحیتیں اس کو عطا کی گئیں کیا یہ موجزہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھانے سے کچھ کم عجیب ہے اس عجیب موجزے کو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور خود اس کی زندہ شہادت کے طور پر دنیا میں موجود ہو تو کیوں اس سے یہ سبق نہیں لیتے کہ جس خدا کی قدرت سے یہ موجزہ شبروز رونما ہو رہا ہے اسی کی قدرت سے زندگی بعد موت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا موجزہ بھی رونما ہو سکتا ہے اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُقُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں اوپر کا سوال لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ساختہ و پرداختہ ہو اور اسی کی تخلیق سے وجود میں آئے ہو اب یہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ ہی تمہارے لئے پیدا کرتا ہے جس طرح تمہاری پیدائش میں انسانی کوشش کا دخل اس سے زائد کچھ نہیں ہے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کے اندر نطفہ ڈال دے اسی طرح تمہارے رزق کی پیداوار میں بھی انسان کی کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ کسان کھیتی میں بیج ڈال دے زمین جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے اس زمین کو رویدگی کی صلاحیت تم نے نہیں بخشی ہے اس میں وہ مادے جن سے تمہاری غزہ کا سامان بہم پہنچتا ہے تم نے فراہم نہیں کیے ہیں اس کے اندر جو بیج تم ڈالتے ہو ان کو نشو نمہ کے قابل ان بیجوں میں یہ صلاحیت کہ ہر بیج سے اسی نو کا درخت پھوٹے جس کا وہ بیج ہے تم نے پیدا نہیں کی ہے اس کاشت کو لہلاہتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے زمین کے اندر جس عمل اور زمین کے اوپر جس ہوا پانی حرارت برودت اور موسمی کیفیت کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری کسی تجبیر کا نتیجہ نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کے قدرت اور اسی کی پروردگاری کا کرشمہ ہے پھر جب تم وجود میں اسی کے لانے سے آئے ہو اور اسی کے رزق سے پل رہے ہو تو تم کو اس کے مقابلے میں خود مختاری کا یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حق آخر کیسے پہنچتا ہے اس آیت کا ظاہر صدلال تو توحید کے حق میں ہے مگر اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر اگر آدمی تھواسہ مزید غور کرے تو اسی کے اندر آخرت کی دلیل بھی مل جاتی ہے جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ بجائے خود مردہ ہوتا ہے مگر زمین کی قبر میں جب کسان اس کو دفن کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ نباتی زندگی پیدا کر دیتا ہے جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور لہلاہتی ہوئی کھیتیاں شان باہر دکھاتی ہیں یہ بے شمار مردے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن قبروں سے جی جی کر اٹھ رہے ہیں یہ موجزہ کیا کچھ کم عجیب ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے عجیب موجزے کو ناممکن قرار دے جس کی خبر قرآن ہمیں دے رہا ہے یعنی انسانوں کی زندگی بعد موت لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُقَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَونَ ہم چاہے تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم ترہ ترہ کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پوٹے ہوئے ہیں افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشفرون کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے برسانے والے ہم ہیں یعنی تمہاری بھوک مٹانے ہی کا نہیں تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی ہمارا ہی کیا ہوا ہے یہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے تمہارا اپنا فراہم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے ہم فراہم کرتے ہیں زمین میں یہ سمندر ہم نے پیدا کیے ہیں ہمارے صورت کی گرمی سے ان کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے ہم نے اس پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ خاص درجہ حرارت پر وہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے ہماری ہوائیں اسے لے کر اٹھتی ہیں ہماری قدرت اور حکمت سے وہ بھاپ جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے ہمارے حکم سے یہ بادل خاص تناسب سے تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں پر پھیلتے ہیں تاکہ جس خطے زمین کے لیے پانی کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو پہنچ جائے اور ہم بالائی فضاء میں وہ برودت پیدا کرتے ہیں جس سے یہ بھاپ پھر سے پانی میں تبدیل ہوتی ہے ہم تمہیں صرف وجود میں لاکر ہی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ تمہاری پرورش کے یہ سارے انتظامات بھی ہم کر رہے ہیں جن کے بغیر تم جی نہیں سکتے پھر ہماری تخلیق سے وجود میں آ کر ہمارا رزق کھا کر اور ہمارا پانی پی کر یہ حق تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں خود مختار بنو یا ہمارے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ کھاری بنا کر رکھ دیں اس فقرے میں اللہ کی قدرت و حکمت کے ایک اہم کرشمے کی نشاندہی کی گئی ہے پانی کے اندر اللہ تعالی نے جو حیرت انگیز خواس رکھے ہیں ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی چیزیں تحلیل ہو جائیں جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو ساری آمی زشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتی ہیں جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھیں اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتیں ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا اور ان کی بارش تمام روح زمین کو زمین شور بنا دیتی نہ انسان اس پانی کو پی کر جی سکتا تھا نہ کسی قسم کی نباتات اس سے اک سکتی تھی اب کیا کوئی شخص دماغ میں ذراسی بھی عقل رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اندھی بحری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے یہ خاصیت جس کی بدولت کھاری سمندروں سے صاف سترہ میٹھا پانی کشید ہو کر بارش کی شکل میں برستا ہے اور پھر دریاؤں نہروں چشموں اور پونوں کی شکل میں آپ رسانی و آپ پاشی کی خدمت انجام دیتا ہے اس بات کی سری شہادت پر آہم کرتی ہے کہ ودیت کرنے والے نے پانی میں اس کو خوب سوش سمجھ کر بالعرادہ اس مقصد کے لئے ودیت کیا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی پرورش کا ذریعہ بن سکے جو مخلوق کھاری پانی سے پرورش پا سکتی تھی وہ اس نے سمندر میں پیدا کی اور وہاں وہ خوب جی رہی ہے مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی اور ہوا میں پیدا کیا تھا اس کی پرورش کے لئے میٹھا پانی درکار تھا اور اس کی فراہمی کے لئے بارش کا انتظام کرنے سے پہلے اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ گرمی سے بھاپ بنتے وقت وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے بھلفاز دیگر کیوں یہ کفران نعمت کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس بارش کو دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتا ہے اور کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ سمندر سے بادلوں کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک پتری چکر ہے جو آپ سے آپ چلے جا رہا ہے اور کوئی اسے خدا کی رحمت سمجھتا بھی ہے تو اس خدا کا اپنے اوپر یہ حق نہیں مانتا کہ اسی کے آگے سرے تاج جھکائے خدا کی اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر جواب میں کفر و شرک اور فسخ و نافرمانی کرتے ہو اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَتًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاردہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامانِ زیست بنایا ہے درخت درخت سے مراد یا تو وہ درخت ہیں جن سے آگ جلانے کے لیے لکی فرام ہوتی ہے یا مرخ اور افار نامی وہ دو درخت ہیں جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مار کر قدیم زمانے میں اہلِ عرب آگ جھاڑا کرتے تھے یاد دہانی کا ذریعہ اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت روشن ہو کر اور انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان کی زندگی سے مختلف نہ ہو سکتی آگ ہی سے انسان نے حیوانات کی طرح کچھی غزائیں کھانے کے بجائے ان کو پکا کر کھانا شروع کیا اور پھر اس کے لیے سنت و ایجاد کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے گئے ظاہر ہے کہ اگر خدا وہ ذرائع پیدا نہ کرتا جن سے آگ جلائی جا سکے اور وہ آتش پذیر مادے پیدا نہ کرتا جو آگ سے جل سکیں تو انسان کی ایجادی صلاحیتوں کا قفل ہی نہ کھلتا مگر انسان یہ بات فراموش کر گیا ہے کہ اس کا خالق کوئی پروردگار حکیم ہے جس نے اسے ایک طرف انسانی قابلیتیں دے کر پیدا کیا تو دوسری طرف زمین میں وہ سروسامان بھی پیدا کر دیا جس سے اس کی قابلیتیں روب عمل آ سکیں وہ اگر غفلت میں مدہوش نہ ہو تو تنہا ایک آگ ہی اسے یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کس کے احسانات اور کس کی نعمتیں ہیں جن سے وہ دنیا میں متمتہ ہو رہا ہے حاجت مندوں کے لیے اصل میں لفظ مقوین استعمال کیا گیا ہے اس کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں بعض اسے سہرہ میں اترے ہوئے مسافروں کے معنی میں لیتے ہیں بعض اس کے معنی بھوکے آدمی کے لیتے ہیں اور بعض کے نزدی کے سمراد وہ سب لوگ ہیں جو آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں خواہ وہ کھانا پکانے کا فائدہ ہو یا روشنی کا یا تپش کا فسبح بسم ربک العظیم پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو یعنی اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار و اعلان کرو کہ وہ ان تمام عیوب و نقائس و کمزوریوں سے پاک ہے جو کفار و مشرقین اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور جو کفر و شرق کے ہر عقیدے اور منکرین آخرت کے ہر استدلال میں مزمر ہیں فلا اقسم بمواقع نجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كریم فی کتاب مکنون لا يمسو اللہ المطحرون پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں سبت جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا پس نہیں یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو یہاں قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر قسم کھانے سے پہلے لفظ لا کا استعمال خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کتاب پاک کے متعلق کچھ باتیں بنا رہے تھے جن کی تردید کرنے کے لیے یہ قسم کھائے جا رہی ہے بلند پایا قرآن ہے تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات ان کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالہ میں اجرام فلقی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے کائنات کی بے شمار کہکشانوں یعنی گیلیکسیز اور ان کہکشانوں کے اندر بے حبد حساب تاروں یعنی سٹارٹس اور سیاروں یعنی پلینٹس میں جو کمال درزے کا ربط و نظم قائم ہے درہ حالے کے بظاہر وہ بلکل بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح یہ کتاب بھی کمال درزے کا مربوط و منظم ذات حیات پیش کرتی ہے جس میں عقائد کی بنیاد پر اخلاق عبادات تہذیب تمدن میشت و معاشرت قانون و عدالت سلح و جنگ غرض انسانی زندگی کے تمام پہلوں پر مفصل ہدایات دی گئی ہیں اور ان میں کوئی چیز کسی دوسری چیز سے بے جوڑ نہیں ہے درہ حالے کے یہ نظام فکر متفرق آیات اور مختلف مواقع پر دیئے ہوئے خطبوں میں بیان کیا گیا ہے پھر جس طرح خدا کے باندھی ہوئے عالم بالا کا نظم اٹل ہے جس میں کبھی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا اسی طرح اس کتاب میں بھی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی اٹل ہیں ان کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا سمت اس سے مراد ہے لوح محفوظ اس کے لئے کتاب مقنون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے ایسا نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہے یعنی جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے اس محفوظ نوشتے میں قرآن کے سبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوشتے تقدیر میں سبت ہو چکا ہے جس کے اندر کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ ہر مخلوق کی دسترس سے بالا کر ہے چھو نہیں سکتا یہ تردید ہے کفار کے ان الزامات کی جو وہ قرآن پر لگایا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پر جن اور شیاطین علقہ کرتے ہیں اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے مثلا سورہ شعرہ میں ارشاد ہوا ہے وما تنزلت بھی شیاطین وما ینبغی لهم وما یستطیعون انہم ان السمع لمعذولون یعنی اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں نہ یہ کلام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں آیات دو سو دس تا دو سو بارہ اسی مضمون کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا یعنی شیاطین کا اسے لانا یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل انداز ہونا تو درکنار جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے اس وقت متحرین یعنی پاک پرشتوں کے سوا کوئی قریب پھٹک بھی نہیں سکتا پرشتوں کے لئے متحرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپال جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے اس آیت کی یہی تفسیر انس بن مالک ابن عباس سعید بن جبیر اکرمہ مجاہد پتادہ ابو العالیہ سدی زحاق اور ابن زید نے بیان کی ہے اور نظم کلام کے ساتھ دھی یہی مناسبت رکھی ہے کیونکہ اس سلسلہ کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ توہید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے غلط تصورات کی تردید کرنے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانوں کی تردید کی جا رہی ہے اور مواقع نجوم کے قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے محفوظ نوشتے میں سبت ہے جس میں کسی مخلوق کی دراندازی کا کوئی امکان نہیں اور یہ نبی پر ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو تک نہیں سکتا بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہیں کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک ہو اور بعض دوسرے مفسرین اگرچہ اللہ کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو متحرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نفی اسی طرح نہیں کے معنی میں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس میں اگرچہ خبر دی گئی ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا لیکن دراصل اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے اسی طرح اس آیت میں اگرچہ فرمایا یہ گیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی نہیں چھوتا مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی شخص پاک نہ ہو وہ اس کو نہ چھوے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی سیاق و سباق سے الگ کر کے تو اس کے الفاظ سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے مگر جس سلسلے کلام میں یہ وارد ہوئی ہے اس میں رکھ کر اسے دیکھا جائے تو یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوے کیونکہ یہاں تو کفار مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کرتا کتاب ہے اس کے بارے میں تمہارا یہ گمان قطع غلط ہے کہ اسے شیعاتین نبی پر القا کرتے ہیں اس دگے یہ شریح حکم بیان کرنے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص طہارت کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آیت یہ حکم دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے مگر فہوائے کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کو صرف متحرین ہی چھو سکتے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی کم اس کم وہ لوگ جو اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اسے ناپاکی کی حالت میں چھونے سے اشتناب کریں اس مسئلے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ہسپزیل ہیں ایک امام مالک نے موتہ میں عبداللہ بن عبی بکر محمد بن عمر بن حزم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری احکام عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کے رعوسہ کو لکھ کر بھیجے تھے ان میں ایک حکم یہ بھی تھا یعنی کوئی شخص قرآن کو نہ چھوے مگر طاہر یہی بات ابو دعود نے مراسیل میں امام زہری سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو بکر محمد بن عمر بن حزم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریر دیکھی تھی اس میں یہ حکم بھی تھا دو حضرت علی کے روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یحجزہ عن القرآن شیئن لیسل جنابہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوث سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے ابو دعود نسائی ترمزی تین ابن عمر کے روایت جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرع الحائز والجنب شیئن من القرآن یعنی حائزہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے ابو دعود ترمزی چار بخاری کی روایت جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر روم پھر قل کو جو نامہ مبارک بھیجا تھا اس میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی کہ یا اہل الكتاب تعالوا اور ابراہیم نخائی بھی وضو کے بغیر مصف کو ہاتھ لگانا مکروح سمجھتے تھے احکام القرآن الجساس عطا اور تعوز اور شعبی اور قاسم بن محمد سے بھی یہی بات منقول ہے المغنی لیبن قدامہ البتہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اس میں دیکھ کر پڑھنا یا اس کو یاد سے پڑھنا ان سب کے نزدیک بے وضو بھی جائز تھا جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا حضرت عمر حضرت علی حضرت حسن بثری حضرت ابراہیم نقی اور امام زہری کے نزدیک مکروح تھا مگر ابن عباس کی رائے تھی اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا کہ قرآن کا جو حصہ پڑھنا آدمی کا معمول ہو وہ اسے یاد سے پڑھ سکتا ہے حضرت سعید بن المسیب اور سعید بن چبیر سے اس مسئلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا قرآن اس کے حافظے میں محفوظ نہیں ہے پھر اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے المغنی اور المحلال ابن حضم فقہہ کے مسالک اس مسئلے میں حسب زیل ہیں مسئلہ کے ہنفی کی تشریح امام علاودین القاشانی نے بتاع السنائے میں یوں کی ہے جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے غلاف سے مراد بعض فقہہ کے نزدیک جلد ہے اور بعض کے نزدیک وہ خریطہ یا لفافہ یا جزدان ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اور اس میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے اسی طرح تفسیر کی کتابوں کو بھی بے وضوحات نہ لگانا چاہیے نہ کسی ایسی چیز کو جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو البتہ فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اگر سے مستحب یہی ہے تو ان کو بھی بے وضوحات نہ لگایا جائے کیونکہ ان میں بھی آیات قرآنی بطور استدلال درج ہوتی ہیں بعض فقہہ حنفیہ اس بات پر قائل ہیں کہ مصحف کے صرف اس حصے کو بے وضوحات لگانا درست نہیں ہے جہاں قرآن کی عبارت لکھی ہوئی ہو باقی رہے ہواشی تخواہ وہ سادہ ہوں یا ان میں بطور تشریف کچھ لکھا ہوا ہو ان کو ہاتھ لگانے میں مزارکہ نہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ ہواشی بھی مصحفی کا ایک حصہ ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا مصحفی کو ہاتھ لگانا ہے رہا قرآن پڑھنا تو وہ وضوح کے بغیر جائز ہے فتاوہ علمگیری میں بچوں کو اس حکم سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے تعلیم کے لئے قرآن مجید بچوں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے فواہ وہ وضوح سے ہوں یا بے وضوح مسئلہ کے شافعی کو امام نووی نے المنحاج میں اس طرح بیان کیا ہے نماز اور تواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا بھی وضوح کے بغیر حرام ہے اسی طرح قرآن کی جلد کو چھونا بھی ممنوع ہے اور اگر قرآن کسی خریتے غلاف یا صندوق میں ہو اور درس قرآن کے لئے اس کا کوئی حصہ تختی پر لکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں البتہ قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہو یا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا کسی سکے میں اس کا کوئی حصہ درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا حلال ہے بچہ اگر بے وضوح ہو تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور بے وضوح آدمی اگر قرآن پڑھے تو لکڑی یا کسی اور چیز سے وہ اس کا ورق پلٹ سکتا ہے مالکیہ کا مسلک جو الفق علی المذاہب الاربع میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہور فقہہ کے ساتھ وہ اس عمر میں متفق ہیں کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لئے وضوح شرط ہے لیکن قرآن کی تعلیم کے لئے وہ استاد اور شاگر دونوں کو اس سے مستثمہ کرتے ہیں بلکہ حائزہ عورت کے لئے بھی وہ بغرض تعلیم مصحف کو ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں ابن قدامہ نے المغنی میں امام مالک کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے مگر حیز کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ ایک طویل مدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی حملی مذہب کے حکام جو ابن قدامہ نے نقل کیے ہیں یہ ہیں کہ جنابت کی حالت میں اور حیز و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی کسی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ بسم اللہ الحمدللہ وغیرہ کہنا جائز ہے کیونکہ اگر سے یہ بھی کسی نہ کسی آیت کی اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی رہا قرآن کو ہاتھ لگانا تو کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں البتہ قرآن کی کوئی آیت کسی خط یا فقہ کی کسی کتاب یا کسی اور تحریر کے سلسلے میں درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا ممنون نہیں ہے اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو وہ تیمم کر سکتا ہے الفقہ علی المذاہب العربع میں مسلح حنبلی کا یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم کی غرض سے بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے اور یہ ان کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں وضو کرائیں ظاہریہ کا مسلح یہ ہے کہ قرآن پہنا اور اس کو ہاتھ لگانا ارحال میں جائز ہے وہ آدمی بے وضو ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا عورت عیس کی حالت میں ہو ابن حضم نے المحلہ جلد اول صفہ 77 تا 84 میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے جس میں انہوں نے اس مسئلے کی صحت کے دلائل دیئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ فقہاں نے قرآن پہنے اور اس کو ہاتھ لگانے کیلئے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے اَفَبِهَادَ الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برکتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے چھٹلاتے ہو بے اتنائی برکتے ہو اصل الفاظ ہیں اَنتُمْ مُدْهِنُونَ ادھان کے معنی ہیں کسی چیز سے مداہنت برتنا اس کو اہمیت نہ دینا اس کو سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا انگریزی میں تُو ٹیک لائٹلی کے الفاظ اس مفہوم سے قریب کر ہیں اسے چھٹلاتے ہو امام راضی نے تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہاں لفظ رزق معاش کے معنی میں ہو چونکہ کفار قریش قرآن کی دعوت کو اپنے معاشی مفات کے لئے نقصاندے سمجھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دعوت اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارا رزق مارا جائے گا اس لئے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اس قرآن کی تقصیب کو اپنے پیٹ کا دھندہ بنا رکھا ہے تمہارے نزدیک حق اور باطل کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا اصل اہمیت تمہاری نگاہ میں روٹی کی ہے اور اس کی خاطر حق کی مخالفت کرنے اور باطل کا سہارا لینے میں تمہیں کوئی تعمل نہیں فلولا اذا بلغت الحلقون وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا انکنتم غیر مدینین ترجعونہ انکنتم صادقین اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمُ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لئے راحت اور امدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ بِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ وَتَصْبِيَتُ جَحِيمِ اور اگر وہ اصحابِ يمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الْيَمِينَ میں سے ہے اور اگر وہ چھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ سب کچھ قطعی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو حضرت اقبہ بن عامر جہنی کے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکو میں رکھ دو یعنی رکو میں سبحان رب العظیم کہا کرو اور جب آیت سب بہسم ربک الاعلا نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو یعنی سبحان رب العلا کہا کرو مسنت احمد ابو دعود ابن ماجہ ابن حبان حاکم اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوز ہیں